موسیقی ہم بھی 24 گھنٹے واپس آتے لیکن ہمارے مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم تو یہ ایک گھنٹے کا چھو کرتے ہیں کہ ٹیم کے لئے کتنا مسئلہ ہوتا ہے جب آپ 24 گھنٹے میں دوسرا میچ کھیلنے آتے ہیں جاتے جاتے ہی ہم تو میچ کے بعد ریلیکس ہوتے ہیں ان کو تو پوست پریزنٹیشن اور یہ وہ لیکن یہ سماری ٹیو کے لیے آسے پوچھ رہا ہوں یہ بھی انٹرسٹنگ ٹوپک ہے کیونکہ آپ کی جو ریکووری ہوتی ہے باڈی کی وہ چاہیے ہوتی ہے خاص طور پر جیسے باڑنگ آپ نے زیادہ زور لگا اور فیلڈنگ میں آپ کی ذرا زیادہ فٹیگ ہو گئی ہے یا بیٹنگ میں زیادہ لمبا کھل گئے تو ریکووری جو ہے مشکل ہوتی لیکن آپ پر اتنے سارے پروفیشنل ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی اچھا ہوتے ہیں چیت ہو رہی ہے اور آپ کو دوبارہ محج مر رہے ہیں بات گرم گرم ہے تو صحیح ہے لڑکے فلو میں ہیں تو شاید یہ چیز کا بھی ہلپ بھی کرتی ہوگی شاید صرف ان ٹی ٹوئنٹی فور میں سم ٹائم کرتی ہے لیکن ایک بریک سے آپ کو ریویزٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اپنے اچھی اور بری دونوں پرفارمچز کا اچھا کیا ہے تو کیوں گیا اب برا کیا تو کیوں گیا ٹھیک ہے چلنے جیسپیشل گیسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پی اے سیل میں بیٹنگ سنسیشن بنے ہیں آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ کی کوئٹا کوئٹا جتوایا کوئٹا کا جو ٹرنر راؤنڈ ہوا اس کے اندر بڑا امپورٹن رو سپیشلی جو کلندر سے خلاب مچ تھا خواجہ نافی کو خوش آمدیت کہتے ہیں خواجہ بہت مزا ہے آپ کی بیٹنگ کو دیکھ کر اچھا لگا کہ ایک اور ینگ بیٹنگ ٹیلنٹ ہمیں نظر آیا اس کے بعد پھر آپ نے چھتی سنز بنایا آخری مائچ میں بھی کتنا انجوائے کیا سپیشلی جو سار ٹرنسکیننگ تھی اور بڑا مشکل تھا وہاں پہ ایک ایک قوالیٹی بالنگ اٹیک کو اور بہت آسانی سا ماشاءاللہ کھلے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن جی بالکل سیچویشن الگ تھی یہی تھا کہ مائنڈ میں یہی تھا کہ انشاءاللہ الگ کی حکم سے ٹیم کو جتوانا ہے تو یہی مائنڈ لے کے میں مائچ میں گیا اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی سام نہیں ہوتا کہ آپ جائیں نمبر تین پر کھیلیں اور پھر آپ کے پاس ٹیم میں بڑے اچھے پلیئرز بھی ہیں جیسون رائے بھی ہیں آپ کے پاس ہی طرح جو ہے رائیلی روسوں ہیں شین وارسن ہیں آپ پھر مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس دومیسٹک کے بڑے اچھے کوچ کس نے اوصلہ تھی کس نے کہ جب آپ اتر رہے ہو تھوڑا بہت تھا دباؤ یا بالکل نہیں تھا جی بالکل دباؤ تو بالکل نہیں تھا آپ کو پتا ہے گراؤن میں تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے شروع میں جب آپ بیٹنگ میں جا رہے تو بس دو تین بولے کھیل کے وہ پریشر بھی ختم ہو جاتا ہے تو اللہ کا شکر ہے پیچھے میں نے پریکٹس کیوئی تھی تو کوئی دباؤ نہیں تھا بس یہ ہی تھا کہ رنس کرنے اور اپنی ٹیم کو جتوانا ہے جہاں تک آپ منیجمنٹ کی بات کریں تو ہماری ٹیم ماشاءاللہ سے جن جن کس کس کا میں نام لوں سب اللہ کا شکر ہے سپورٹ کرتے اور بیک کرتے ہیں سب سے زیادہ مزہ کس والی شوٹ پر آیا اور کس بولر کو کھیل کے جو کہ شاہین شاہ فیدی، دبدس بولر ہیں حارث رہوف ہیں اور آپ نے سب کو ماشاءاللہ بڑا اچھا کھیلا کس شوٹ کو زیادہ انجوائے کیا آپ نے جی بولر تو ماشاءاللہ شاہین بھائی اور حارث بھائی بہت اچھے بولر ہیں بس یہ ہی تھا کہ سب سے اچھا شوٹ وہ فلک جو میں نے حارث بھائی کو مارا ہے وہ اچھا اس کو میں نے انجوائے کیا غلام علی صاحب بھی موجود ہیں آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے تو بھائی تمہیں تو مبارک ہو لیکن تمہارے پرسنل کوش لیاقت بھائی کو بھی بہت بہت مبارک ہو مبارک سر ان کی محنت جو ہے وہ جو تپے کر رہے تھے وہ تم نے پروف کیا میں خیال ہے سب سے زیادہ خوشی ان کو ہوگی نافت تم سے پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ دیکھو ایک پلیئر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سلسل رنز بنائے کنسسٹنٹ ہو اور بڑی اننگز کھیلے تو تم نے کون سے ایسے شورٹ ہے جو تم سمجھتے ہو کہ منس کیے کہ تاکہ تمہاری اننگ لمبی ہو کیونکہ تم نے اچھے پرفارمنس کی ہے اور مائچ ویننگ کھیلی ہے اور پچھلے مائچ میں بڑا اچھا کھیلے ہو تو کون سے شورٹ ہے جو تم نے بولا کہ یہ میں کھیلوں گا تو آؤٹ ہو جاؤں گا لہذا اس کو وائٹ کر کے کہ میں اپنے پرفیکٹ شورٹ پہ ہوں بالکل وہی فلک شورٹ جو میں مارتا ہوں تو وہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اس میں آؤٹ ہونے کے چانسز بہت ہوتے ہیں کیونکہ میں میڈل سرم میں کھڑا ہوتا اور میڈل سرم سے آف سرم پہ جاتا ہوں تو وہ جو پیچھے والی ویکٹس ہیں وہ دیکھتی ہے تو میں اس شورٹس کے لئے مارتا ہوں اگر وہ مجھے آف پہ کرتا تو اس کو میں فلک مار ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے چانسز ہوتے آؤٹ کے نا تو اس میں مجھے یہ لگتا ہے اس کے علاوہ یہ بتاؤ کہ تمہاری جو کوئٹا کی ٹیم انجمیٹر ہے بہت بڑی ہے شین واتسن ہے وہاں پہ اس کے علاوہ شان ٹیٹ ہیں مہین خان ہیں اور سر ویون ریچرٹ جو سب کے فیورٹ ہیں ویون ریچرٹ نے آپ کو کس طرح اپریشیٹ کیا جی بالکل سر ویون ریچرٹ کافی کافی کانفیدنس دیتے ہیں چاہے آؤٹ ہو آپ یا چاہے رن کرو تو سر ویون ریچرٹ ایک جیسے رہتے کانفیدنس دیتے کہ آپ اگلے میچ کے لیے اچھا پرفارم کریں خواجہ فیورٹ شورٹ آپ کا کونسا ہے اور وہ تو بتائی دیا آپ نے لیکن آپ فیورٹ پلئیر کونسا ہیں جو رول موڈل آپ کے بنے ہیں کچھ اپنے بارے بتائیں کہ اس نے زیادہ حسنہ ضائع کی اور خاص طور پر کوئی ہے آپ کا آئیڈیل جس کی طرح بننا چاہتے ہیں جی بالکل میں نے پہلے بھی کہا ہے بابر آزم اور روئی شرمہ زبردست اچھا آپ جی کراچی آگئی کوئٹا کے لیڈیٹر ایک ایسی ٹیم ہے جن کی کراچی میں کراچی جتنی فالو ونگ ہے اور سارے آپ لوگ جیسے ماشاءاللہ سفراز بھائیوں یا آزم بھائی ان کا کلاب ندیم عمر صاحب سارے سب کچھ ان کی کرکٹ یہاں پر ہے سو خواجہ زیادہ آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کراچی میں بھی میچ ہو اور پھر یہاں پہ یہاں کے کراؤڈ کے سامنے کھیلوں آپ تو ہیوی کراچی سے تو اب کراچی میں لیگ آ رہی ہے آپ لوگ پہنچ بھی چکے ہیں ماشاءاللہ سو کتنا بیتابی سے انتظار ہے کہ وہ جو سب میں نے کیا ہے لاہور میں اور ملدار میں کراچی میں بھی کر کے دکھاؤں جی بالکل یہ ہی ہے کہ انشاءاللہ کراچی میں بھی کروں کیونکہ آپ کو پتہ ہیں سیفی بھائی ہم سب کراچی میں رہنے والے تو کوشش یہ ہی کہ یہاں بھی پرفارم ہو ہوم گراونڈ ہے ہمارا کراچی کا تو انشاءاللہ کچھ سے دل ہے خوشی ہے کہ یہاں بھی پرفارم کریں اللہ کی اکنسی اس کے علاوہ جو پچھز تھی کچھ ان کے بارے بتائیں ہم تو یہاں دور سے پیٹ کی ہی سمجھ پائے کہ ملتان میں ون ایٹی شاید اچھا ٹوٹنس تھا لاہور میں ہم نے دکھا کل دو سو گیارہ دنس بھی بنے اور پھر بڑے چیز ہوتے میں بنے کیسے دیکھیں آپ نے دونوں پچھز پر ایجسٹ کرنا اور پھر اب کراچی میں جب آپ آئیں گے تھی لاہور کی تھوڑی اچھی تھی وہاں بال آ رہا تھا اور ملتان میں بھی بال آ رہا تھا بس تھوڑا سا یہ کہ بال تھوڑی سی روک رہی تھی تو تقریباً سیم تا تقریباً ٹھیک ہے جی گروان بھائی نافے تو امید ہے کہ آپ آگے بھی اچھا پرفارم کریں گے اور اپنا نام بنائیں گے لیکن یہ بتائیں کہ آپ کو جو اوپن کرتے ہیں بیسکلی آپ کو پہلے میچ میں کافی آپ نیچے کھیلے اس کے بعد کیا ڈیسائیڈ ہوا کہ مینجمنٹ نے پھر آپ کو ٹاپ آرڈر میں یعنی کہ ون ڈاؤن کھلایا تو آپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا یا آپ کو رول دیا گیا مینجمنٹ کی طرف سے کہ نہیں خوجہ آپ ٹاپ آرڈر میں کھیلیں گے نہیں یہ پہلے سے مجھے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو میڈل آرڈر ہم کھلائیں گے پہلے دو تین مہینے پہلے مجھے بتا دیا گیا تھا تو میں وہی پریکٹس کر رہا تھا اپنے کوش کے ساتھ سرلیاقت کے ساتھ اکیڈمی میں تو میری کوشش یہ ہی تھی کہ اگر میں میڈل آرڈر میں جاتا ہوں تو میں وہاں پرفارم کروں اور اسی کی طرف میں پریکٹس کروں تو میں دو تین مہینے سے وہی کر رہا تھا باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے وہی صلح دیں گے انشاءاللہ میری کوشش تھی میں کوشش کر جاتا آخری سوال آپ سے اور آپ کے لئے بیس وچس شین واتسن شان ٹیڈ مہین خان سر ویو ریچرڈ اور اس طرح کے بڑے بڑے نام سعود شاکیل بڑی اچھی انسپیریشن بنے ہوئے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں بھی اور ابھی انہوں نے پرفارم کرنا شروع کر دیا تو خواجہ کتنا زندگی تبدیل ہو گئی چندی دنوں میں کہاں خواجہ نافے کو سب جانتے ہیں کرکٹ میں لیکن پی ایس ایل میں آپ پرفارم کریں تو اسی رات احساس ہو گئے تھا خواجہ جی میں سٹار بن گئے ہوں خواجہ نافے ایک دن سے سٹار بن گئے خواجہ کتنے پھر اس کے بعد فین فالوویگ بڑی ہے کچھ سوچل میڈیا پر میسیج آ رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں بلکل بلکل بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوں ایک ہی رات سے اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی اور باقی آپ ان کی بات کرے تو کہاں سر ویوی ریچرڈ کو کہاں دیکھتے تھے شہین ووٹسن، ٹی وی میں لیجنڈ تو سیفی بھائی کافی پلیئرز ہیں جن کو ہم ٹی وی میں دیکھتے تھے یہ میری بڑی ہونر کی بات ہے کہ میں ان کے ساتھ کھیل رہا ہوں اور کافی انجوائے کر رہا ہوں بہت ساری بیس بیشی اسی طرح آپ اچھا کرتے ہیں اور اللہ کرے آپ کنٹینو کریں اسی طرح اور یہی ہماری پی اے سال کا حسن ہے بڑی نام اس سے جڑے ہوئے ہیں ہماری ینگ بچے جب آتے ہیں تو ان کو حسلہ ضائی ہوتی ہے اور ان کا بنا بنتا ہے لیکن مجھے بہت اچھی اپروچ لگی کہ رول ڈیفائن کر کے دیا ہوا تھا اسی کی پیکٹس کر کے آئے تھے اور یہ بڑا ہیلپ کرتا ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ ہم لاور کرندرز کی بات کریں کہ ہمیں گیم پلان میں تھوڑا سا لیکن کنسسٹنسی کتنی اچھی بات بتائی کو یہاں کریٹ جاتا ہے کہ بچے کو پہلی بتایا باتا کہ آپ کو اس رول پہ کھلانا ہے اس نے اپنی شورٹ کونسی کھیل نہیں تھی بڑا چھا آپ نے سوال گیا اس نے وہ سب ڈیسائیڈ کر لیا پہلے ہی بلکل دیکھیں کیونکہ میں اس کو کافی سالوں سے دیکھ رہا ہوں بچے کو اور اس کی جو ان کی جو کوچ ہیں مجھے ان کی پیکٹس کی ویڈیوز بھیجتے رہتے ہیں تو ان کا میں ایکسپیکٹ یہی کر رہا تھا کہ یہ ٹاپ آرٹر میں کھیلیں گے لیکن پہلے مائچ میں جب پیچھے آئے پھر بات میں چینج ہوا تو یہ ہمیشہ رول جب آپ ڈیفائن کر دیتے ہیں پلیئر کا دیتے ہیں پلیئر کو پہلے سے بتا دیتے ہیں بلکل پہلے کوئٹا کی یہ بات بھی بڑی اچھی کہ انہوں نے اچھے فورن سائننگ کی بلکہ جو سو شکیل اور خواجہ نافی جیسے جو پاکستانی سٹارز ہیں ینگ بچے ہیں ان کو بھی ڈیولیپ کر کے ان کو بہت اچھے رول دی یوٹلائز بہت اچھا کیا تو اسی ویسے دیکھیں ان کی ریزلٹ بھی اچھے آگئے بہت شکریہ قلام علی صاحب انشاءاللہ کوشش کریں گے محمد علی اور خواجہ نافی کے بعد ہمارے جو دیگر سٹارز ہیں ان کو پرام ڈی پلے میں شامل کریں کل دوبارہ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ